جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اور پھر نفرت کام نہ آئی دھونس دھندلی سے کام نہ چل پایا ظلم و ستم ہار گیا اکھانڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہوا آئین بدلنے کا پلین منصوبہ کرچی کرچی ہوا تفرقہ بازی ہار گئی اقلیت دشمن سوچ ہار گئی اور اب کی بار چار سو پار نعرہ کل پیچھے رہ گیا اور مودی ہے تو ممکن ہے ناممکن ہوا جی ہاں بھارت میں بڑا اپسیٹ ہوا ہے اور نرندر مودی جو امید لگا کر بیٹھے تھے کہ دو تہائی اکثریت حاصل کروں گا دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں اور نرندر مودی کی جماعت جو یہ امید لگا کر بیٹھی تھی کہ اب کی بار چار سو پار مطلب اس بار چار سو سے زیادہ نشستیں لیں گے سب کچھ بقول شیر افضل مروت وڑ گیا وہ کہ نرندر مودی کو سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے حکومت وہی بنائیں گے مگر سادہ اکثریت سے چار سو کا فگر چار سو کا خواب آئین بدلنے کا خواب اکھانڈ بھارت کا خواب کرچی کرچی ہو چکا ہے اور حیرت انگیز طور پر اپوزیشن اتحاد انڈیا اتنی نشستیں لے گیا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی وہ کہ راول گاندی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھارت اور بھارت کے باہر بتایا جا رہا تھا یہ نرندر مودی کا میڈیا تھا جس نے ایک خواب دکھائے ہوئے تھے کہ مودی کے مقابلے میں تو ہے ہی کوئی نہیں حقیقت میں ہم نے اتنی ہی سیٹیں لینی تھی لیکن بہرحال جو دکھایا جا رہا تھا جو بتایا جا رہا تھا بھارت میں سب کچھ اس کے اُلٹ ہوا ہے نرندر مودی اور اس کے بڑے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور جیتنے کے باوجود حق سادہ اکثریت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آنے کے باوجود ہوایاں اڑی ہوئی ہیں نرندر مودی اور کمپنی کی آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ چھبیس سو سے زائد ریجسٹرڈ پارٹیاں ہیں سیاسی پارٹیاں بھارت میں چھانوے کروڑ نوے لاکھ ووٹر ہیں دنیا کی عبادی کا دس فیصد صرف ووٹر ہیں بھارت میں اور ایک عرب چالیس کروڑ کی عبادی والا بھارت ہے سات مرحلوں پر یہ ووٹنگ ہوئی تھی چھے ہفتوں پر یہ ووٹنگ پروسیس مشتمل تھا دنیا کے مہنگے ترین انتخابات تھے ایک اندازے کے مطابق اکتالیس کھرب ستونجہ عرب مطلب بارہ عرب پاؤنڈ اگر برطانوی کرنسی میں اس کو کریں تو بارہ عرب پاؤنڈ کا خرچہ آیا ہے سیلیکشن پہ یا خرچہ ہوا ہے سیلیکشن پہ اور دنیا کی سب سے بڑی انتخابی مہم تھی اور یہ بھی ذنوں میں رہے کہ بی جے پی بھارتیا جنتا پارٹی دوہزار چودہ سے چودہ میں بھی اقتدار میں تھی دوہزار انیس کے انتخابات میں بھی اقتدار میں تھی اور اب یہ تیسری مرتبہ تھی اور دوہزار انیس کے انتخابات میں تین سو تین نشستیں لیں تھی بی جے پی نے اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر تین سو باون نشستیں حاصل کی تھی اور یہ بھی ذنوں میں رہے کہ پانچ سو ترتالیس راقین پر مشتمل ہے پارلیمنٹ بھارتی پارلیمنٹ اور دو سو بہتر نشستیں چاہیے سادہ اکثریت کے لیے حکومت بنانے کے لیے اور یہ بھی بتا دوں کہ اپوزیشن اتحاد کانگرس سمیت ستائیس جماعتوں کا اتحاد تھا اور مودی کا حدف تھا چار سو سیٹوں کا اپوزیشن کا حدف تھا کہ مودی کو دو تہائی اکثریت حاصل نہیں کرنے دینی یہ ٹوٹل تھا الیکشن پوری دنیا میں کم از کم یہی سنا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن اس بات پر لڑا جا رہا ہے کہ مودی اس بات پر الیکشن لڑا ہے نریندر مودی کہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنی ہے اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ اس نیت سے لڑ رہے ہیں کہ نریندر مودی کو دو تہائی اکثریت حاصل نہیں کرنے دینی اور اگر یہی الیکشن تھا تو یہ الیکشن نریندر موڈی ہار گیا جیت کر گی اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ نوے فیصد میڈیا نریندر موڈی کے ساتھ تھا نوے فیصد کارپوریٹ سیکٹر نریندر موڈی کے ساتھ تھا سوشل میڈیا چھانمے فیصد موڈی کے ساتھ تھا اور جو آر ایس ایس کے لاکھوں فالورز انتہا پسند الیکشن سے ایک مہینہ پہلے ہی سرگر میں عمل ہو چکے تھے اور پورے بھارت میں بکھر چکے تھے اپنے اس انتخاب کے لیے اور اپوزیشن جو کانگرس سمیت جو اپوزیشن ستائیس جماعتی اتحاد تھا اس میں ایکیس جماعتیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں باقی بہرحال جماعتیں تھی تو اس میں ان کو ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا ظاہر ہے نیندر موڈی دوہزار چودہ سے اقتدار میں ہے تو ریاستی جبر کیا تھا کہ جیلیں تھیں حوالاتیں تھیں کانگرس جو دوسری بڑی پارٹی ہے اس الیکشن میں بھی اور بھارت میں بھی اور کبھی پہلی بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی اس کا جو مین اکاؤنٹ ہے پارٹی اکاؤنٹ وہ فریز ہو چکا تھا اور اپوزیشن کی پچیس سیاستدان پچیس سیاستدان حکومتی مقدموں مطلب لہیندر موڈی حکومت کے مقدموں ہتکنڈوں سے تنگ آ کر بی جی پی میں داکل شامل ہو چکے تھے اور فرقہ کارڈ انتہا کا استعمال ہو رہا تھا اور آخری مرحلے میں سیکنڈ لاست مرحلے میں تو موڈی نے مسلمانوں کو بچے پیدا کرنے والی مشین کہہ دیا تھا اور ایک کارٹون بھی چلائے تھے کہ اگر ہم نے کانگرس کو جتوایا یا اگر آپ نے کانگرس کو جتوایا تو ایک وقت آئے گا کہ بھارت مسلمانوں کے وہ اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں کہ بھارت ان کے انڈر چلا جائے گا اور ہم ہندو بھارت میں اقلیت میں ہو جائیں گے حالانکہ جو عداد و شمار ہیں اس کے مطابق جو مسلمان ہیں ان کی آبادی کی شرع آبادی کم ہوئی ہے لیکن بہرہ تفرقہ بازی انتہا پر تھی اور نریندر موڈی اپنا خاص فکر سوچ کے تحت ایک ترپ کے پتے چلتے جا رہے تھے ان ساتھ مرا لوگیں اور موڈی ہے تو ممکن ہے ادھر ہماری مریم نواز صاحبہ کے اشتیار بھی چھپے تھے مریم ہے تو ممکن ہے خیر نریندر موڈی ہے تو ممکن ہے کہ نعرہ جو تھا وہ پورے بھارت میں گونج رہا تھا اور اب کی بار چار سو پار ترانے گائے جا رہے تھے لیکن سب کچھ گولٹ ہوا اور موڈی کیا کرنا چاہتا تھا دو تھا یہ اکثریت وہ سیکولر آئین میں تبدیلی کرنا چاہتا تھا ہندو راشتریہ کا قیام مطلب ایک راجہ ایک قانون ایک کتاب اور اگر موڈی جیت جاتے تو یہ آخری کھلا الیکشن تھا اگر دو تھا یہ اکثریت سے جیت جاتے کیونکہ انہوں نے ایسی آئینی ترامیم کرنی تھی کہ پھر ایران روس اور چین جیسے الیکشن ہو پانے تھے بھارت میں اور ہو سکتا ہے پھر اگلے دو تین الیکشن موڈی یا ان کے بعد آنے والے بیگی پی والے جیتے لیکن بالکل الٹ ہوا ہے اور اس وقت تک اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ کانگریس اتحاد کو دو سو چونتیس نشستوں پر برتری اگر آپ ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ کانگریس اتحاد دو سو چونتی نشستیں جیت چکا ہے جبکہ نریندر موڈی دو سو چونتیس نشستیں جیتا ہے دو سو نائنٹی فور دو سو چورانویں نشستیں ہیں جی انڈی اے کے پاس جو بی جی پی اتحاد ہے انڈی اے نریندر موڈی کی چھتری تلے جو اتحاد بنائے اس کو دو سو چورانویں نشستیں وہ جیتا ہے جبکہ کانگریس اتحاد کو دو سو چونتیس نشستیں ہیں کانگریس اتحاد جی چکا ہے سترہ نشست سیٹیں دیگر جماعتوں کے امیدوار جیتے ہیں اور پھر ایک برتبہ بتاؤں کہ دو ہزار انیس میں اکیلی بی جی پی تین سو تین نشستیں جیتے تھی اور اتحادیوں کے ساتھ تین سو ترپن تھی مطلب اس بار دو ہزار انیس سے بھی برے ریزلٹ آئے ہیں بی جی پی نریندر موڈی اور ان کے اتحادیوں کے لیے دو سو چورانویں نشستیں ابھی تک جیت پائے ہیں نریندر موڈی اینڈ کمپنی اور کانگریس اتحاد جس کا کوئی توقع ہی نہیں کی جا رہی تھی کیا کم از کم جو بھارت کا میڈیا تھا اس کے مطابق کوئی توقع ہی نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ اتنی سیٹیں جیت جائے گا اور کانگریس نے ڈبل سیٹیں جیتی ہیں دو ہزار انیس کے الیکشن میں کانگریس اگر صرف کانگریس جماعت تک رہا جائے تو وہ ڈبل سیٹیں جیت چکی ہیں اور کانگریس اتحاد دو سو چونتیس نریندر موڈی اینڈ کمپنی دو سو چوران میں اور شطرگن سینہ جیت گئے ہیں زیولاک صاحب کے دوست اور ادھاکار معروف ادھاکار اور جو نئی نسل ہے وہ شناکشی ان کو اگر اس طرح سمجھا جائے کہ شطرگن سینہ کے والد شطرگن سینہ جیت چکے ہیں اسدودین اویسی پانچویں بار جیت گئے ہیں اور مزے کی بات سنیں کہ تہاڑ جیل میں قید کشمیری رہنما عبد الرشید عرف انجینئر نے عمر عبداللہ کو بارہ ملا کشمیر سے پونے دو لاکھ ووٹوں کی لیڈ سے ہرائیا ہے اور خالستان کی مہم چلانے والے امرت پال سنگھ اور سربجید سنگھ خالصہ اندرہ گادی کو قتل کرنے والے بیرنت سنگھ کے بیٹے فرید کورٹ سے جیت گئے ہیں اور امرت پال سنگھ سنگھ اسام جیل میں ہیں ایک لاکھ ستانوے ہزار ووٹوں کی جیت ہوئی ہے ان کی اور یہ پنجاب میں جیت کا نیا بھارتی پنجاب میں یہ جیت کا نیا ریکارڈ ہے اور عرفان پتھان اور یوسف پتھان بھارتی کرکٹرز یوسف پتھان جو عرفان پتھان کے بھائی ہیں پہلی بار الیکشن لڑے اور انہوں نے مغربی بنگال کے علاقے بیرامپور میں کانگرس اور بی جی پی دونوں کو ہرایا ہے بڑے بھاری مارچن سے اور سمرتی ایرانی جو پشلی مرتع امیٹھی میں مطلب ایسے ہی جیسے نواز شیف کو لاہور میں کوئی ہرا دے یاسمین راشد آپ کے ذہنوں میں آئی ہوگی میرے ذہن میں بھی ہے خیر سمرتی ایرانی جس نے پچھلے الیکشن میں دوزار انیس کے الیکشن میں راول گاندی کو ہرایا تھا ان کی اب آئی ہرکے میں اس بار ہار گئی اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ بھارت کو سب سے بڑا اپسیٹ ہوا ہے پتہ ہے کہاں اتر پر دیش اور اور مطلب رام مندر کی تعمیر بھی کام نہ آئی بی جی پی کی رام مندر کی تعمیر بھی کام نہ آئی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے اور بابری مسجد گرانا بھی کام نہ آیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اور حالت یہ ہوئی کہ ایودھیہ رام مندر والے فیضاباد کے حلقے میں لوگ سبا کے حلقے میں جس میں مندر ہے یعنی اس حلقے میں بھی بی جی پی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہار گئے لنو سنگھ کے مقابلے میں عوادیش پر ساد جیتے ہیں وہاں سے اور سب سے بڑا جھٹکا جیسا میں نے کہا ہے کہ مودی جی کو اتر پردیش سے لگا اور اتر پردیش کا پتہ ہے کہ یوگی یوگی ادیتیا ناتھ ہیں وہاں کے سی ایم تھے جن کو بی جی پی کا نریندر مودی کا ولی عید قرار دیا جاتا ہے جن کو اگلا فیس قرار دیا جاتا ہے نریندر مودی کے بعد بھارتیہ جنتہ پارٹی کا وہ ان کا علاقے میں مار پڑی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو اور انہوں نے تباہ و بربادی پھیری ہوئی تھی اپنی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے تر پردیش میں لوگوں نے نفرت کو ہرایا نفرت کے خلاف بوٹ دیا دھونس داندلی کے خلاف بوٹ دیا ظلم و ستم کے خلاف بوٹ دیا اکھنڈ بھارت کے خلاف بوٹ دیا ہندو عطا خواب کے خلاف بوٹ دیا آئین بدلنے کے خلاف بوٹ دیا تفرقہ بازی کے خلاف بوٹ دیا اقلیت دشمن سوچ کے خلاف بوٹ دیا ہے بھارت میں میں پھر بتا رہا ہوں نریندر مودی حکومت بنا پائیں گے یہ ابھی تک ہے کوئی بڑا اس طرح نہ ہو جائے کہ نریندر مودی کی جو تحادی ہیں وہ چھوڑ کے اپوزیشن کو نہ جوائن کر لیں ادروائز نریندر مودی وزیراعظم ہوں گے لیکن سادہ اکثریت والے وزیراعظم ہوں گے کچھ آئین کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر پائیں گے اپنے خواب پورے نہیں کر پائیں گے اور اتر پردیش میں اٹھ اسی میں سے چوالیس نشستوں پر کانگرس اتحاد تقریباً جیت چکا ہے اٹھ تیس پر سماجوادی پارٹی جو کانگرس اتحادی ہے اور چھے پر کانگرس خود بی جی پی کو بتیس نشستوں پر پرتری ہے یا بتیس نشستوں پر جیت پائی ہے اور یہاں سے توقع کی جا رہی تھی کہ کلین سویپ کرے گی بھارتی جنتی اپارٹی بھارتی جنت اپارٹی تو سب سے بڑا جو جھٹکا لگا ہے کیونکہ رام مندر اور بابری مسجد مین مدہ تھا پچھلے کئی سالوں سے بھارت کا اور اس پر کھیل رہے تھے سیاسی طور پر بھی اپنی مذہبی طور پر بھی اور اقلیتوں کے خلاب بھی اور اپنے بوٹروں کو خوش کرنے کے لیے نرندر موڈی تو ہاں سے یعنی اتر پردیش میں اور جب آپ ایودیہ اور رام مندر مطلب اور بابری مسجد والے علاقے سے اگر بھارتی جنتا پارٹی آر جائے تو سمجھئے کتنا بڑا مقدمہ ہارے نرندر موڈی اور یوگی عدیتیانات دونوں مل کر تو بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے نرندر موڈی کو اور اس کی بجوہات ایک تو ظاہر ہے ڈیموکریٹ سیکولر سوچ رکھنے والوں نے نرندر موڈی کو بوٹ نہیں دیا اور پھر ایک وہ بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ خوشالی بھارت میں تو آ رہی ہے بھارت ترقی بھی کر رہا ہے لیکن نیچے عام آدمی تک کچھ نہیں ہو رہا عرب پتیوں کا بھارت بنتا جا رہا ہے انہوں نے بھی کانگریس کو ووٹ دیا یا اپوزیشنل اتحاد کو پھر جو دھونس دھانگلی تھی نرندر موڈی کی دوہزار چودہ سے لے کر آپ تک اس کے خلاف ووٹ پڑا ظلم و ستم جو اور یا آئین بدلنے کا پلان یا آگے جو بھارت نظر آ رہا تھا کھانڈ بھارت اس کے خلاف ووٹ پڑا اور پھر اقلیت دشمن جو تھی کہ ایسے حجوم میں لوگوں کو مار دینا گائے کو ہاتھ کیوں لگایا ہے مار دیا تُو نے گائے کا گوشت کہا ہے مار دیا تُو مسلمان ہے تجھے مار دیں گے تُو نے چھوٹی ذات کے ہو کر بڑی ذات والی عورت سے شادی کر دیئے مار دیا اور پھر سرعام گھر جلانا کاروباری کاروباری ان کے جو کاروبار جلا دینا دکانیں اور ان کے پلازے اور جو مخالف تھے ان کے بھارتی ہیں جنتہ پارٹی والوں کے اور سرعام دھمکیاں دینا سرعام مذہب تبدیل کروانا یہ سارا ہوتا آیا اور آخر لوگوں نے بوٹ دیا اس کے خلال اور نرینر موطی حاصل کارنا پایا دوتا یکثریت اور چار سو کا فگرنا کراس کر پایا بلکہ جو جو سب سے بڑی نرینر موطی کے لیے پریشانی کی بات ہے جس پر سب سے زیادہ وہ حیران بھی ہیں پریشان بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ دوہزار انیس کے الیکشن سے بھی کم سیٹے ملی ہیں بھارتی اجنتہ پارٹی کو اور کانگرس کو تقریباً ڈبل سیٹے ملی ہیں دوہزار انیس کے الیکشن تو وزیراعظم تو تیسری بار نرینر موطی بنیں گے لیکن سارے خوابوں کے بغیر سارے منصوبوں کے بغیر اور بھارت میں اس الیکشن میں ایک نئی امید نئی روشنی یا نیا دن کا آگاز دکھایا ہے ان لوگوں کے لیے جو سیکولر بھارت چاہتے ہیں جو ازادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں جو اقلیت دشمن نہیں ہیں جو دھونس دھانسلی کے دھانسلی کے خلاف ہیں جو ظلم و ستم کے خلاف ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ بھارت سارے جو مذہب گائے گھڑ ہے اور بھارت سب کے لیے بھارت ہے ایک طرف تھا کھنڈ بھارت دوسری طرف تھا انڈیا انڈیا اتحاد مطلب کانگریس اتحاد کانگریس اتحاد ہار کر بھی ہو سکتا ہے حکومت نہ بنایا پڑھ لیکن اس کے باوجود ان کے لہجے ان کی باتیں جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور نرندر موڑی حکومت بنا کر بھی خوش نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے جو ان کا خواب تھا وہ کرچی کرچی ہو گیا ہے منصوبے ادھونے رہنے نے نرندر موڑی بھارت کے وزیراعظم ہوں گے مگر دو تہا ہی اکثریت سے نہیں ساتھا اکثریت سے اور یہ سیکولر بھارت یا پورامن بھارت کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے لیکن ابھی سفر بڑا لنگا ہے پاکستان کی مطلب